سرزمینے چنیوٹ میں گالبن کافی دفعہ آنا ہوا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ چنیوٹ میں آیا تھا تو میری داڑی میں کوئی کوئی صفائت وال تھا بزرگی والا اور اس وقت کوئی کوئی کالا وال تھا لیکن میری خوش بسمتی ہے کہ میں آج مرکز حق کا جامعہ مسجد صدیق اکبر میں علی دفعہ مرانی کا اتفاق ہوا ہے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں گا کیا نہیں کہوں گا تو بھئی ابو الکلام سے پرانا داستہ ہے ابتدا میں میں شروع شروع میں اس جماعت کے ساتھ بابستہ ہوا تھا جنہیں علماء حق اہل سنت والجماعت علماء دیوبارہ دیو اس سے پہلے کا میرا ان سے واسطہ ہے تو آج یقین جانئے طبی یہ تو میری بھی خراب تھی میری کچھ گاڑی بھی بس خراب تھی تو میں نے کہا چلو کچھ اپنا علاج کرواتا ہوں کچھ گاڑی کا کرواتا ہوں تو رستے میں ان کا پھون آ گیا کہ کیا خیال ہے میں نے کہا جو مزاج یار میں آئے تو میں یہاں آپ کے سامنے تشریف لے آیا میں ابھی کاری صاحب کی تلاوت سن رہا تھا مجھے بیس منٹ دیئے گئے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں انیس منٹ کے جو ہیں بات اپنی اختام پذیر کروں کاری صاحب ابھی تلاوت کر رہے تھے تو میں نے یہاں بیٹھا دل میں سوچ رہا تھا کہ دیوبندیوں کوئی مدان چھڑنا نہیں بولو بولو دیوبندیاں کوئی مدان چھڑنا یقین جانئے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کاری حماس صاحب کو اللہ اس سے بھی زیادہ نوازے یہ دیوبند کی آن اور شان ہے ٹھیک ہے اور بعض لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ مجدی یار تینوں انہیں چھو نظر کی آیا میں کیا گلنا دے بڑیاں نے لیکن صرف ہک گال اس وقت تیرے ساتھ نے کرنا کہ میں نو جس دروازے تھے علامہ اقبال کھڑا نظر آیا اچھی بول چھڑو تھوڑا جا محفل حمد و نات محفل حسنے کے راتے محفل حمد و ناتے حوالے دنالی میں بات کہنے لگا ہوا بعض لوگ کہہ دیں دیں کہ جی نات نہیں پڑھ دے میں کہے پڑھ دے نہیں لکھ دے بھی بولو بولو ایپ نات لکھ دے بھی نہیں کہنے مجدی اسانت نہیں بے کیا میں کہا یار گل بتا کیے اکھاں باندھ ہون تے قدی کچھ نظر نہیں آندا کان باندھ ہون تے قدی کچھ چیز سنائی نہیں دیندی کاش میں کہ توں اکھاں کھول کے اور کنہ دے پردے کھول کے آکے انہ دے کولو سنے تے یقین کر جی نات اینا لکھیا اس صدی وے چکی سے نہیں ہو لکھی میں نے کہنے دا کیوں میں کہا علامہ اقبال مولانا محمود الاسم دیوبندی رحمت اللہ لہدے دروازے تھے گئے تو جا کے کہنے کے حضرت مہد سودا کرن آیا وہاں میں نے سودا کر لو اقبال کیڑا سودا کرن آستے آیا ہیں اقبال جی میں شیر تے بڑے لکھے نے نبی دی شانوچ نبی دی ظلف تے نبی دے پسینے تے نبی دے پسینے تے نبی دے مدینے تے نبی دے آن تے بیٹھن تے اٹھن تے کھان تے پین تے چلن تے میں نبی دے یعنی کہ جہاد تے نبی دی تبلیغ تے نبی دے خلاق تے نبی دی میرائی تے نبی دی اولاد تے نبی دی ازوائی تے نبی دی نبی دی آل تے نبی دے ایک ایک گالبات تے میں شیر لکھے نے لیکن جڑے شیر تسان لکھے نے نا میں ساری دی ساری نبی دی زندگی دے ایک ایک لمحے دے اوپر شیر لکھے نے لیکن جڑے تساں لکھے نے میں کہنا کہ میری زندگی دے سارے دے سارے لکھے ہوئے میں توانو دے نوہ جڑے چار مصرے تساں لکھے نے علامہ اقبال لو دے دے وہ اکیہ جی اوکے دے اکیہ کے جو تساں لکھے آوے کہ میں نے مانا تجھ میں ہورو قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں وہ چلنے میرے دل کا تواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں بولو بولو میں فلیم دو ناتے میرے دل میں حضور رہتے ہیں اور بات دو سے باب ایک اور بھی گل کہہ دیں دنے کہہ دیں دیں جی یہ شان صحابہ شان صحابہ بیان کر دیں علیہ بیادہ ذکر نہیں کر دا میں کہتے ہیں آکھے آکھے سے نکڑ میں بول جڑو یار بول بول کہنے لگا کہ کمیں میں کہ آمید اسنا اے اہل بیت دا ذکر بابا اہل بیت اینا تو جدا نہیں اور اے اہل بیت تو جدا سارے بولو چڑیوٹ والے اچھی بولو کہ اہل بیت تو اے جدا نہیں اور اے اہل بیت تو جدا اہل بیت دا ہوں کیا ہے میں کہہ بابا جنادہ خمیر اہل بیت میں بڑے اندھ مجود کی بچ ذمہ دار سٹیج اوپر گل کرن لگا شیخ ذکریہ رحمت اللہ لے جنا فضیل اعمال لکھی ہے جس وقت آب دا انتقال ہویا آب دا انتقال ہویا تو جنت البقی دے اندر دفن ہوئے تو سارے دے سارے تدفین دے اندر لیکن ایک آب دا شگر سی جسنو لوگ مولانا عاشق الہی بلاند شیری رحمت اللہ لے کہن دے آپ ایک شیر دا اوپر بیٹھے ہوئے نہیں لوگ چلے گئے بڑے غامت اندر ہو بڑے افسوس اندر ہو کہنے لگے یار افسوس تو ہے غم تو ہے استاد دنیا تو چلے گئے جدائی دا غم بھی ہے ہاں ہاں میں نو دکھ بھی ہے لیکن یہ چیز دیکھ کے مہران ہو گیاں کہ اسی پہچان نہ سکے کہ ایشو سکون ہے اسی جان نہ سکے ادھا مقام کیا ہے اسی بلکل اس چیز دنوں دیکھ ہی نہ سکے کہ اس دا مرتبہ کیا ہے کہنے لگے کہ مولانا عاشق الہی صاحب کیا کہنا چاندے ہو آکیا کہنا کیا چاندہ ہاں آؤ میرے نال قبر دے اوپر چلے گئے جا کے کہنے لگے ذرا دیکھ تو سئی اس سید دے اوپر کس دی قبر ہے اس سید دے کس دی قبر ہے اس سید دے اوپر کس دی قبر ہے کہنے لگے اے بھی اہلِ بیعت اے بھی اہلِ بیعت اے بھی اہلِ بیعت تو پھر حضرت مولانا عاشق الہی کہنے لگے لوگوں اے چلتے تو ساٹے بچ رہے اے کھاندے تو ساٹے نہ رہے بیعتے تو ساٹے نہ رہے لیکن شاید ذکریہ دا خمیر ساٹے بچوں نہیں آیا بلکہ اہلِ بیعت بچوں آیا ہے اہلِ بیعت بچوں آیا ہے تو اس واسطے میرے بھائی میرے کو وقت نہیں ہے لیکن میں اتنی بات کہنا چاہاں گا کہ اکھاندیاں کھڑکیاں کھول کے کنہ دے پردے کھول کے جدو انہ دے کول آکے بیٹھیں گا انشاءاللہ تعالیٰ تیرنو چھونات بھی ملے گی ہاں منقبتِ صحابہ بھی ملے گی تیرنو عظمتِ اہلِ بیعت بھی ملے گی عظمتِ اہلِ بیعت بھی ملے گی تو ہون میں چند اشار بھائی زشان وزیر صاحب سنا خانِ مصطفیٰ ایک بہت بڑا نام اللہ رب العزت کے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہ دے علم عمر مال جان عزت عبر عدی اندر برکتان تا فرمائے سب دوست احباب سواد دنیت نال نماز والا درود پاک ہے فرش سے اچھی آ را اچھی آ را ہون میں تو آڈیلی نات کا بان گیا پر تجھا نہیں ہوں جی بولے اچھی آ را اے فرش سے ارش بری جھرچا میرے سرکار کا ہے فرش سے ارش بری جھرچا میرے جدے جدے سرکار نے او میرے نال بولے گا اے فرش سے ارش بری جھرچا میرے سرکار کا ہیران ہے ہیران ہے سب دیکھ کر لطبہ میرے سرکار کا شیطان کی ٹوٹی کمر اسلام کو قوت ملی شیطان کی ٹوٹی کمر اسلام کو قوت ملی کب ملی کب ملی فاروق نے فاروق نے فاروق نے جب پڑ لیا کلمہ میرے سرکار کا ہیران ہے سب دیکھ کر لطبہ میرے سرکار کا ہیران ہے سب دیکھ کر لطبہ میرے سرکار کا میری دعا ہے اللہ ربتال عزت پہ دعا کرنا بس سوڑیا الہ سارے انہوں مدینے لے جا اسے مہینے لے جا ہن جدو کوئی مدینے تو جا کے واپس آوے گا میں کہنا بجدی شان آتے نو مری لے چلنا ماں آتے نو سواات لے چلنا ماں آتے نو میں ذرا سیر لاہور تھی سیر کراما تینو شاہی مسجد بھی کننا ماں شالہ مار بھی کننا ماں بعد شاہی مسجد بھی کننا ماں لیکن لوگوں جن نے مدینہ بے کے آئے جن نے مدینہ بے کے آئے او کیا کہے گا توجہ کرینا دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں بھی کسی لگنے لگی دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں بھی کسی لگنے لگی ہے جس نے بھی ہے جس نے بھی ہے جس نے بھی دیکھا ایک نظر روزہ میرے سرکار کا حیران ہے سب دیکھ کر لطبہ میرے بات لوگ کہیں جی صحابہ اکرام انسان اے کردے سان او کردے سان فلان کردے سان میں کہہ گل سن صحابہ دی ہیں زندگیہ نے دو صحابہ دی ہیں زندگیہ نے ایک کے اسلام تو پہل ہے ایک کے اسلام تو میں کہاں بعد والی دی گل کریں پہلی دی نہ کریں کہندہ مجددی دلیل کی میں کہہ دلیل ہے کہ تیرا پیر کوئے تو دو دنی دھتا تجاہ تری ماجد سوک دی ہونے دو دے سک دی میں کہہ یہاں پیر صاحب کہہ دن جا تیرے پتر ہونے تیرے پتر ہونے تیرے پتر ہونے ہونے میں کہہ تینو اپنے پیر تے اینا اطماع دے جنے واسطے رو 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 کہ جگہ والا پیر آپ منگدہ رہائے کی کہنا چلنا توجہ کرینا بلکہ میں بھائی دشان بھائی عبدالقلام میں یقین جانو اس شیر تے نا کراچی رچویے گال کے میں کہہ جو اس شیر پہ نہ بولے خدا کرے قدی نہ بولے شیر بڑا بڑا بہت بڑا توجہ کریں کی کوئی سوال کرے تینوں کہوے صحابہ جنکی کی میں نے انہوں کی کہنا ہے توجہ کرینا جہنم کے جو حق دار تھے جنت کے وہ وارس بنے جہنم کے جو حق دار ہیں جنت کے وہ وارس بنے کیسے بنے کیسے بنے کیسے بنے کیسے بنے چنیوٹ والے ہو میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے اللہ دی کس میں ذرا گونج پہ جائے شاہ پہ دے دیوانے نو ایک ایک دے پہرہ دیا تا رکھے کہنا چپنا روی توجہ کرینا کیسے بنے کیسے بنے کام آگیا کام آگیا کام آگیا پچھلے پہر رونا میرے سرکار کا حیران ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا کوئی کہ یار تسیہ یہ نیاشانہ پیان کر دے میں کہا پراہ وائے میں تنینہ کر دے کہندہ کیوں کر دے میں کہا دسنا کہندہ کیوں میں کہا میں دسنا ان دیتیاں نے جانا نہ لے مال دیتے نے اتانیو رب نے میرے سرکار کا مال دیتے نے میں خانے کعبے گیا تو جدو پہلے تینے چکر یقین جانو میں جدو تھوڑا جاس چھوڑا سینہ کر کے میں کہا ربا کمال میں کہا دلیلہ ہون دے انجدیاں ہون قسم خدا پاک دی سمیمبر دکھتے ضرور علانو یا وے گا تکبرنا اللہ چلی اے زمین نیچے جانا ہی مولنہ عبدالقلام صاحب ضرور شکردان اپڑایا ہوئے گا ساڑے موسن ساڑے مربی مولنہ علیہ السینیوٹی صاحب کئی دفعہ سمبلی دے وچ بھی کیا ہوئے گا کمتا لے ہو تکبرنا کرے آجے میں کیا ربا سونے آجے میں کیا ربا سونے آجے گھر تیر آئے سارے دیاں ساریاں ہی بات آن دیں مرکز خانہ کعبہ ربا کیوں کہنا پہ آئے پہلے دن چکڑ ذرا اینج کر کے چل میں کیا ربا کیوں چلانا ہے اللہ کہنا اس واسدے میرے نبی دے یار چلے لے میرے نبی دے یار چلے فتح مکہ ہویا صحابہ مارے مارے صحابہ کیا لگو ہے بشری کا ویندہ پہ آگے تھوڑا درہ پلوانا بار چلو صحابہ چلے نے اللہ دی قسمیں اللہ نو انہاں پسند آیا اللہ نے دستور بنا دیتا ہے اور میں کھور گل کہنا مولنا منظور احمد چلیوٹی رحمت اللہ لے اللہ لے سورے 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 بزرگانو بہل ہے جی سورے سورے بزرگانو بہل ہے بہت بڑے بزرگانو بہل ہے انہاں صادق الامین صاحب تشریف لا چکے نے انتظامیاں انہوں نے خوشحام دید کہنے دی دو شیئر نمس جی توجہو ایک دفعہ کبوچی سبحان اللہ تو میں عرض کر رہے ہیں مولانا منظور احمد چلیوٹی رحمت اللہ میرا بیسیکل تعلق خان کا ڈوگران دینا آلے میں کہنا کدی کسے دور دے اندر مولانا منظور احمد چلیوٹی رحمت اللہ خان کا ڈوگران گئے آدھا سفر نامہ لکھا گیا یار توجہ کری میں جملہ کہن لگا اور بس بات ختم کرن لگا حضرتی سمان عمری دوتے کتاب لکھی گئی اس لئے بھی ذکر آیا کہ حضرت فلان سام دے اندر خان کا ڈوگران گئے سن فلان کا ڈوگران دے بیٹھے سن وہ تے کھانا کھا دا سن تو کھانا کھا دا سن تے او کتاب دے بیچ درج ہو گیا ہون او کتاب چپی تے خان کا ڈوگران بکڑی پودر پر آگئی شہو پرے آگئی فروکانباد آگئی چنیوٹ آگئی پنی بیٹیاں آگئی افسانباد آگئی جو کتاب لوگاں نے لئی تو پڑھ دے ہیں پڑھ دے آنا اس بندے دے سامنے میں وہ ذکر آگیا کہ خان کا ڈوگران فلان کھا دے بیچے اسی کھانا کھا دا سی تو جس کھانا کھا دا سی وہ بندہ کی آکے گا اے میرے کھا دی اے میرے کھا دی گلن دی پہئی یہ میں کہنا جدوں قرآن کہنڈا ہوئے گا سانی اسنینی اید ہما فلغار اید یکولو لی صاحبی تے ابو بکر کہنڈے اونگے اللہ میری یہاں پہ گلنہ کردائے اس بات دے کہنا وہ نہ دیتیاں نے جانا نہ لے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں ہر تے بے کبال دیتے نے آکا دیاں حکمہ دے کوربان ہو گئے آکا دیاں حکمہ دے کوربان ہو گئے اوڑنا لے تے جنہ تاندے اے لان ہو گئے اوڑنا لے تے جنہ تاندے اے لان ہو گئے گارے بار بیوی اے گارے بار بیوی اوڑنا لے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اجدی سازی داخلی شے سانو ساڑے بزرگ بڑیاں تکلیف ہیں ہر ایک انہوں دیکھیا کوئی ہتھ کڑیاں میں چھے کوئی جیلہ میں چھے کوئی کدرے کوئی کدرے ایک تاریخ ہے جا جا کے شاملی دے میدانہ کو نو پوچھ مال ٹاپ دیاں جیلہ نو پوچھ کالے پانی کو نو پوچھ جاو جا کے بالا کور دیاں وادیاں نو پوچھ کون آیا اسی ترے سے جا جا کے پوچھ لاہور شیران لے گیٹ جا کے پوچھ کہ تیرے ہی تھے برف دیاں سلہ تے کون لیٹ دا رہا ہے جا جا کے پوچھ نا ٹھیک ہے الحمدللہ اسی اس دے روحانی پتران کس دے جن نے سانو ہوں سلا دیتا کمیں حبشی نووے کلبو زراوی نیڈولیا حبشی نووے کلبو زراوی نیڈولیا اوچنے ہوں توالے اور دول کے نہیں زرا جس پے دے نال اگلی گا لگتا جواں تے نامیں حبشی نووے کلبو زراوی نیڈولیا حبشی نووے کلبو زراوی نیڈولیا کولے آتے لیٹ کے بھی ہولے نے جے بولے آ کولے آتے لیٹ کے بھی ہولے نے جے بولے آ کی میں سانو ہنسلے کی میں سانو ہنسلے دلال دیتے نے تا یوں رب نے بھی رتوے کمال دیتے نے